Welcome to my channel ناز کا انداز Let's review دوبارہ دوبارہ کی اس قسط میں ماہر جو ہے وہ اپنے دوست کے گھر رہ رہا ہے اور اس کو نوکری نہیں ملی اس کا دوست اس کو بہت زیادہ پریشان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کوئی نواب زادے ہو کہ تمہارا محل نہیں ہے کہ تم کوئی کام بھی نہیں کرتے ہو کم از کم صفائی کر دیا کرو کھانا بنا لیا کرو برتن دھولیا کرو وہ اس کو کپڑوں پہ لگا دیتا ہے وہ کہتا ہے ماہر کہ میں نے تو یہ کام کبھی کیے ہی نہیں سہر آتی ہے شاپنگ کر کے اس کی ماں پوچھتی ہے کتنے کا جوڑا لیا وہ کہتی ہے پورے چار لاکھ کا لیا مگر اگری دفعہ اس سے بھی مہنگا لوں گی لیکن اسے پریشانی اس بات کی ہے کہ اس کی ساس نے اس سے زیادہ مہنگا جوڑا لیا ہے ماہر کا باپ پریشان ہے رات کو بیٹھا ہے اس کی بیوی آ کے اس کو تانے مارتی ہے اور کہتی ہے کہ تم ماری اور اولاد بھی ہے لیکن تم تو اپنی اسی پرانی بیوی کی اولاد کی چکر میں پڑے ہوئے ہو تم نے کبھی مجھ سے محبت کی ہی نہیں جو مہر ہوئے وہ اپنی شاپنگ دیکھتی ہے اور خوش ہوتی رہتی ہے اس کے اندر کا بچہ جاگا ہوا ہے اور وہ جو ہے شوخ کلر جو اس نے خریدے ہیں اس سے بہت خوش ہے مگر اس کی نن بہت ناراض ہے آپا اس کے بیٹے کو بھڑکاتی ہے اور کہتی ہے تمہاری بیوی نے تو انتہائی منگیتر نے تو انتہائی لائٹ کلر پسند کیے مگر تمہاری ماں کو کون سمجھائے بیوہ ہو کے بھی اس نے شوخ شوخ کلر پسند کیا ہیں اور یہاں پاکستان میں تو تمہیں پتا ہے کہ سب گوسم پسند کرتے ہیں تو سب اس کے اوپر تانے ماریں گے اور تمہارے سسرار والے بھی باتیں کریں گے یعنی خوب کان بھڑتی ہے وہ اس کے بیٹے کے ماہر نے اسی کھانا شروع کر دی ہے ٹینس مہرو کو کیونکہ مہرو کے کہنے پہ مہرو اس کو کہتی ہے کہ میں اپنا بچپن جینا چاہتی ہوں اور مجھے بہت شوق ہے ٹینس کا تو مجھے ٹینس سکھا دو وہ اس کو ٹینس سکھانے لگتا ہے اور پہلے دن پریکٹس کے بعد اس کو کہتا ہے کہ اگر آپ نے بچپن سے شروع کی ہوتی تو آج آپ ٹینس سٹار ہوتی ہیں آپ بہت اچھا کھلتی ہیں وہ کہتی ہے کہ بس میں تمہارے ساتھ اپنے اسی بچپن کو زندہ کرنا چاہتی ہوں وہ اس کو تنخواہ دیتی ہے اس کی پیمنٹ دیتی ہے جو وہ لینے سے انکار کرتا ہے مگر بعد میں اس سرار پر وہ لے لیتا ہے اور آفس میں اس کا دمات ضمیر کوئی اوری کھجڑی پکا رہا ہے کوئی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کر رہا ہے ابھی تو وہ سارے کام قفیہ ہیں اس کے سیکرٹی اس کو کہتا ہے کہ یہ کام آپ کرنے سے پہلے میڈم سے اجازت لے لیں تو وہ کہتا ہے تمہاری میڈم نے ہی مجھے یہاں مٹھایا ہے اگر تمہیں بہت پرابلم ہے تو جا کے میڈم سے خود بات کر لو وہ فون پہ کچھ اور کہتا ہے کسی کمپنی کے مالک کو یعنی وہ کوئی کھجڑی پکا رہا ہے جو جب پک کے سامنے آئے گی تب ہی سمجھ میں آئے گا کہ وہ کیا رہا ہے منگنی کا فنکشن ہو رہا ہوتا ہے گھر میں ڈانس ہوتا ہے ہنگامہ ہوتا ہے اور سب بیٹھے ہیں اور جب محروع آتی ہے تیار ہو کے تو سب اسے بہت عجیب نظر سے دیکھتے ہیں کیونکہ وہ بہت پیاری لگ رہی ہوتی ہے اس نے ینگ لڑکیوں کی طرح ڈریس پہنا ہوتا ہے نہ اس کے دمات کو پسند آتا ہے نہ آپا کو بڑے عجیب سے ایکسپریشن دیکھنے کو ملتے ہیں بڑے فنی فنی قسم کے سب لوگ بہت ایکسپریشن دیتے ہیں سب لوگ ڈانس کر رہے ہوتے ہیں تو محروع بھی ڈانس کرنا شروع ہو جاتی ہے جو کہ بالکل بھی کسی کو پسند نہیں آتا اور آپا تو سر پکڑ کے بیٹھ جاتی ہیں محروع جو ہے وہ ویلکم کرتی ہے ماہر کو کیونکہ اس نے ماہر کو دعوت دی ہوتی ہے اپنے بیٹے کے منگنی کے فنکشن میں تو وہ جب آتا ہے تو محروع اس کے ساتھ جو ہے اس کو پہلے بیٹھنے کو کہتی ہے پھر اس کے ساتھ ڈانس کرنا شروع ہو جاتی ہے سب ہی کے موں بن جاتے ہیں سب ہی اس کو دیکھتے ہیں اور عجیب عجیب چہرے بناتے ہیں نہ اس کے بیٹے کو پسند آتا ہے نہ ہمہ موجود لوگوں کو پسند آتا ہے کیونکہ محروع بہت خوش ہوتی ہے اس سے پہلے سب کپلز ڈانس کر رہے ہوتے ہیں تو جو سہر ہوتی ہے اور اس کی مدر ہوتی ہیں وہ تو بہت ہی باتیں کرتی ہیں کہ یہ دیکھو بڑی گھوڑی لال لگا یہ بڑھاپے میں بھی اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہے یہ تو بیوہ ہے اس کو تو ایسے کپڑے نہیں پہننے چاہیے تھے یہ تو ڈانس کرنا شروع ہو گئی ہے یہ ساری باتیں جو ہے سن کے اس کا بیٹا اٹھتا ہے اور اس کو لے کر جاتا ہے ایک سائٹ پہ اور اس سے باتیں شروع کرتا ہے کہ امی آپ یہ کیا کر رہی ہیں آپ نے مجھے امبیرس کر دیا ہے میرے سسرار والوں کے سامنے اور آپ کو یہ حرکتیں زیب نہیں دیتی بابا کے مرنے کے بعد آپ چینج ہو گئی ہیں وہ کہتی ہے کہ پہلے تمہارے بابا نے مجھ پہ پابندیاں لگائیں سولہ سال کے عمر میں میرے دماغ و دل پر ساری پابندیاں لگا دیں اور اب تم وہ پابندیاں لگانے چاہتے ہو تو میں ایسا نہیں کرنے دوں گی جس کو پسند نہیں ہے وہ میرا گھر چھوڑ کے چلا جائے اس کی بیٹی آتی ہے تو وہ کہتی ہے کیا تم بھی ان میں شامل ہو تو وہ کہتے ہیں نہیں میں تو نہیں لیکن ضمیر کو پسند نہیں آیا تو کہتے ہیں کہ ہاں سب لوگ تم لوگ مجھے اپنی مرضی پہ چلانا چاہتے ہو لیکن میں مگر میں اب اپنی خوشی دیکھوں گی آپ کو اگر میرا روی پسند ہے تو میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیٹن دبا دیں تینکیو فر وارچنگ می چینل